دوبارہ خلافت اللہ من حاج النبوہ کا دور اس کا نقشہ سورہ انشقات میں کھیچا گیا ہے فَلَا أُقْسِو بِشَفَق اب دیکھئے سورج غروب ہو گیا حضور کی بیسرک کے وقت وہ سورج لسالت طلوع ہوا تھا اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف نوشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سی بس وہی باقی رہ گئی اور باقی کیا رہ گیا رات کسی تاریخی ہے اور جو کچھ اس نے اپنی اندر جمع کر لیا ہے اور تسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں چودہ دن میں اور چودہ صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کے تجدیر کامل کی عمر بن عبدالعزیز چودہ صدیوں کے بعد اب پندوی صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہا ہوں یہ میرا ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے باروے امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ قحم رہے کے نہیں رہے سوئے رہے تھری ہنڈرڈ ایئرز ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پر کے نہیں ہیں نہیں آپ کو معلوم حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَامَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنِ ثُمَّ بَعْثَتْ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کہ یہ موروسی امامت کہ حضرتِ علی کی نصر جو حضرتِ فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفسانی ہو شاہ ولی اللہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیخ الہند ہو ایک ہوں گے انسان بھی پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختری کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کام کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہجی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح مخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ صحاء ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے